میترو لائیو ہو رہا تھا لائیو سگنل انٹرپٹ ہونے گئے اس لئے ویڈیو بنا رہا ہوں دوستو میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں اپنی پوری جندگی میں پوری جندگی میں پچاس پلس کا ہو رہا ہوں لیکن پوری جندگی میں مجھے یہ گیان کبھی نہیں مل پایا تھا کہ میرے دیش کا سچا ایمان پسند ہندوستانی مسلمان ہندوستانی مسلمان یہ مسلم نہ سیریہ کا ہے نہ پاکستان کا ہے نہ عراق کا نہ افغانستان کا باہر کا مسلمان اللہ اگر مگلہ دیش کا اللہ گیا ہے سمجھے گئے کہ اللہ گی ہے لیکن میرے دیش کا جو سچا مسلمانی مسلمان ہے نا ہندوستانی مسلمان جو دربہ پجہ دشہرہ رام لیلہ ہولی دیوالی دیوالی عید بکری سب میں ہمارے ساتھ شرکت کرتا ہے نا وہ بہت سچا ہے مجھے اس چیچ کا احساس جیوہ میں پہلی بار وہ اب بھگوان قسم کا کہا کہہ رہا ہو میں خود غلط سوچتا تھا میں خود غلط بولتا تھا مجھے لگتا تھا کچھ کہیں گلت ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے کیرل میں ایسا ہو رہا ہے پشیمگال میں ایسا ہو رہا ہے وہاں ایسا ہو رہا ہے وہاں ایسا ہو رہا ہے یہ سب میں سوچتا تھا لیکن جب سے مجھے احساس یہ ایک پوشٹ میں نے ڈالی اور اس ایک پوشٹ کے بعد جو لوگوں نے فون کیا جو آواج میرے کانوں میں آئی دیکھیں فیس ریڈنگ اور آرڈیو ریڈنگ ایک ہوتی ہے دماغ اس کو پڑھتا آپ کسی سے بات کرئے اگر آپ کی باتوں میں کوئی سچائی ہے تو باتوں کی آواج سے آواج سے آنکھوں میں دیکھ کے آپ جان جاتے ہیں کہ یہ آدمی سچا ہے کہ جھوٹا ہے میرے پاس ایسی ایسی تھر تھراتی آواجیں اتنی اتنی شکر گجار کرتی آواجیں مسلم بھائیوں کے آئی ہیں نا کہ میں بتا نہیں سکتا اللہ آتما میری میرا پریواد میرا گھر دنیا جیسے کوئی سے تین دن کے لئے چھوٹ گئی ہے مجھے کچھ ہوش نہیں ہے کپڑے لگتے نہایا نہیں ہو تین دن سے کیونکہ یہ ایسا احساس باپ باپ ہمارا ہندوستان کتنا پیارا ہے ہمارے ہندوستان میں کتنے پیارے مسلمان بھائی ہیں ہمارے جو دیش سے بہت پیار کرتے ہیں اور کچھ ہندو نیوز چینل سالے آگ بڑھ کر روحید سردانہ اب اے روحید سردانہ ایک باپ کی اولاد ہے نا ایک باپ ہے نا تیرا چل مجھ سے بہت کر روحید سردانہ جتنے بھی پترکار ہیں جو بھی ہندو وادی بن رہے ہیں ایک باپ کی اولاد ہے ایک مطلب اصل باپ کی اولاد چنوٹی دے رہا ہوں کیول مجھ سے بہت کرو کھلی چنوٹی ہے سارے ٹی وی چینلوں کو سارے ہندو وادی پترکاروں کو ایک آنے لوپاد دیا ہے برامن ہندو ہوں اصلی برامن باپ کی اولاد اصلی پولیس والے ایماندار پولیس والے کی اولاد چنوٹی دے رہا ہوں مجھ سے بحث کر کے دکھاؤ اکیلے کیول بحث کر کے دکھاؤ دو سچ میں بہت عبدالحنی حمید کو بچپ نے پڑھتا تھا روتا تھا اے پیٹن ٹھنگ کے پی بی چینلوں نے بڑھکا ہے جان چلی گئی لیکن ارے یار ارے یار گلت سمجھا جا رہا تھا اب تک ہندو اور مسلم کے دنگے ٹی وی چینلوں نے بڑھکا ہے سالے برشت چینل برشت چینل تمہارے چھوٹے پترکانوں کو تنکھا تک نہیں ملتی ہے تم لوگ سالے اتنے بڑے لائمار ہو اتنے بڑے لائمار ہو تمہارے سٹیوڈیو میں کتنے دشگرم ہوتے کیا بتاؤں ٹی وی چینل لے ڈوبے ہمارے دیش کو آگے نہیں بولو کبھی میرے آسو نکلا ہے روڑے لگ گیا لیکن سچ بولا اور کچھ نہیں سونے جا رہا تھا سوتے سوتے سے پہلے لائمار ہو میں دماغ بول ہو گیا دن سے دماغ خراب ہو گیا ایک دم سے لگ رہا کیا ہو رہا ہے کس دنیا میں ہم کو چھوٹے اللو بنا جاتا ٹی وی چینل اللو بنا رہے تھے ہاتھ دے ہاتھ دے ہاتھ دے